اگر ناشتہ بنانے کی کچھ سمجھ نہ آئے تو ایک آلو اور صرف دو انڈوں کے ساتھ یہ مزیدار سا ناشتہ بنائے سب انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے سب سے پہلے آلو کو ہم چھیل لیں گے آلو تو ہر گھر میں ہی مجود ہوتے ہیں تانو آودے بندیاں تے پراہمادیاں نہ منتا کرندی بھی ضرورت نہیں پیگی کہ تانو آلو لے آکے دو تو آلو کو ہم سلائس میں کٹ کر لیں گے یہاں پہ میں قدو کش کے یوز کر رہی ہوں آپ شوری کی مدد سے بھی بریق سلائس میں کٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ قدو کش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے رفلی ہی اسے کٹا ہے قدو کش کی مدد سے آپ جس طرح مرضی کٹ لیں لیکن آلو کی کٹنگ باریک ہونی چاہیے اب ہم اسے پانی میں ڈپ کر دیں گے تاکہ اس کا سٹارچ جو ہے وہ ریمو ہو جائے ایک دفعہ اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ سٹارچ والا پانی نکل جائے فرائی پین میں ہم نے دو چمچ کے برابر آئل ڈالنا ہے اور گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب آلو ایڈ کریں گے اس کا پانی میں نے نکال دیا ہے اب آلو کے پیس ایک اے کر کے ایڈ کریں گے ویسے آپاں اورتہ وچاریاں دکھانے ماریاں جتو کوشی بھی سمجھ نہیں آنے آنا تھا آپاں آلو آنڈے بنا لے دیا بنانے کو میں بھی سادہ طریقے سے آلو آنڈے بنا سکتی تھی لیکن میں نے ڈیفرنٹ طریقہ یوز کیا ہے جس کا نہ بھی دل کرے گا کھانے کو وہ بھی لازمی ٹیسٹ کرے گا یہ جتنا مزے کا ناشتہ بند ہے آلووں کو میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تب تک کے لیے میں پیاز کاٹنوں کیونکہ تھوڑا سا پیاز بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے لیکن پیاز اچھی طرح سے چوب کرنا ہے آلووں کو میں نے کور اپ کر دیا تھا تاکہ اچھے سے گل جائیں اور آپ نے فلیم بلکل لو رکھنا ہے اور یہ ریسپی لو فلیم پر ہی بننی ہے تو آلو ہاف کک ہو چکے ہیں ہم نے ہاف کک ہی کرنا ہے اس کے بعد چوب کیا ہوا پیاز ایڈ کر دینا ہے پیاز کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں امزید ایڈ کرنی ہے لیکن اس پوائنٹ پر ایڈ نہیں کرنی وہ کب ایڈ کرنی ہے تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا پیاز کو بھی کک ہونے دیتے ہیں تب تک باقی چیزوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہاف میں نے ٹوماتر لیا ہے باریک باریک اسے چوب کر لیا ہے تھوڑی سی شملہ میرچ لی ہے ہاف سے بھی ہاف شملہ میرچ لی ہے اور باریک باریک کٹنگ کر لی ہے اور ایک ادر سبز میرچ لی ہے یہ تین چیزیں میں ایڈ کروں گی اس کے علاوہ سبز دنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ساڑھا تنیا کسری مکہ ہوندہ وہاں تو سبز دنیا ہمارا مکہ ہوا تھا ہے that's why ہم نے ایڈ نہیں کیا ہون شامت آئیا انڈیاں دی جڑے وچارے کی دو انڈے بیٹھے ویٹ کر رہے سکے باجی ساڑی کی دواری آئے گی انڈوں کو میں نے توڑ لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ایک چوتھائی چمچ دڑا میرچ ایڈ کریں گے ایک چوتھائی چمچ کالی میرچ ایڈ کریں گے اور ایک چوتھائی چمچ کے برابر ہی لال میچ پاودر ایڈ کریں گے سپائس آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے اب رفلی ہی اس کو بیٹ کرنا ہے بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہلکا سبز بیٹ کر دیا اب کٹا ہوا ٹرماتر ایڈ کیا کٹی ہوئی شملا میرچ ایڈ کی اور کٹی ہوئی سبز میرچ ایڈ کی انڈے چنگ کی طرح ساف کر لیا اور رہے نہ جائے جنن میں گائی ہو گیا ہر چیز ہی بہت پریشیس لگ دیا تو ان کو بھی رفلی ہی ہم نے بیٹ کر لینا ہے آلو اور پیاس فول کو کھو چکے تھے تو میں نے اتار لیے تھے یہ مکسٹر چھنڈا ہو چکا ہے پھر آپ نے انڈے کے اندر ایڈ کرنا ہے تو انڈے کے اندر سارا مکسٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی ہلکا سا ہم مکس کر لیں گے مطلب رفلی ہی ہم نے مکس کرنا ہے جب تک میں مکس کر رہی ہوں آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن ہوگا اسے لازمی پریس کر لیں فرائی پین کو میں نے ووش نہیں کیا اسی میں ہم بنائیں گے اور ہلکا سا آئل ایڈ کریں گے اور یہ سارا مکسٹر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم کیا بنا رہے ہیں ایچلی ہم سپینش اوملیٹ بنا رہے ہیں ویڈیز آپ اپنی مزی کی ایڈ کر سکتے ہیں اگر شملہ نہیں ہے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ مزید ویڈیٹیبلز کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو ایک سر جب کک ہو جائے گی تو پھر آپ نے ہلکا سا آئل اوپر ڈالنا ہے پھر اس کی سائیڈ چینج کرنے ہیں یہاں میں سپیچولا کی مدد سے چینج کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن منو اوکھا لگ رہے ہیں اس کے ہم ایک کا ٹوٹا جانا ہی ہے ٹوٹا کی تو انہیں سپینش رہنا ہی نہیں ہے پھر میں نے پلیٹ کی مدد سے اس کی سائیڈ چینج کی آپ پلیٹ کو الٹا کر دیں گے تو اس کی سائیڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی تو آپ نے بھی اسی طریقے سے اوملیٹ کو پلٹنا ہے تاکہ ہماری جو اوملیٹ ہے وہ ٹوٹے نا اور یہ اوملیٹ دو طریقے سے کھائی جاتی ہے اگر آپ ویسے ہی کھانا چاہتے ہیں تو کیچپ کے ساتھ بچوں کو ویسے بھی دے سکتے ہیں سپائس درہ کم ایڈ کر لیں کیونکہ یہ اتنا مزے کا بنتا ہے ویسے دلکارہ ہوتا ہے کہ کھا لیں اگر روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ ہو ساتھ تھوڑا سا اچار لینے تو بہت مزا آتا ہے تو آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں آلو جس طرح سے میں نے ایڈ کی ہے آپ نے بھی فرائی کر کے ہی ایڈ کرنے ہے تاکہ کمپلیٹ یہ کک ہونے چاہیے کچھے کچھے آلو ہو تو بلکل بھی مزا نہیں آئے گا اس کی کٹنگ میں پیزے کی طرح ہی کروں گی ایک سلائس کاٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں کلوز اپ بھی کہ ہماری سپینش آملیٹ کیسی بنی تو آپ نے بھی یہ ریسپی لازمی ٹرائی کرنی ہے اپنے بچوں کو بنا کر دینا انہیں بہت زیادہ پسند آئے گی مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند آئی تھی اور گھر والوں کے بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی اور امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اس طرح کے مزید ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر بھی کیا کریں تو ملیں گے نیسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ